آج کا آزاد سپاہی اخبار آپ نے پڑھا کیا؟ پڑھتے رہیے اپنا لوگ پریادانک اخبار آزاد سپاہی یدی زندگی ہر پل امتحاں لیتی ہے تو راچنیتی کا میدان بھی راچنیتاؤں کے لیے چنوٹیوں اور سمبھاوناؤں کا دوار ایک ساتھ کھلا رکھتا ہے راچنیتی کے امتحاں میں جو چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہوئے اسے افسر میں تبدیل کر لیتے ہیں ان کے صرف جنتا ستا کا تاز سجا دیتی ہے اور جو جنتا کی امیدوں پر کھرے نہیں اترتے انہیں بھی پھلتا کا موہ دیکھنا پڑتا ہے دوسرے چرن میں ہوگا پالا بدلنے والے چھے دکچوں کا لٹمس ٹیسٹ بہرہ گوڑا میں پرتیدوندھی وہی بس چولہ بدل گیا گھاٹ شلہ میں پرتیپ بلمچو کے سامنے خود کو ثابت کرنے کی چنوٹی مانڈر میں دیف کمار دھان کو ثابت کرنی ہوگی خابلیت نمشکار آزاد سپاہی کے وصیش میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں راکیش سنگھ جھارکھن میں دوسرے چرن کا چناف جس میں متدان ساتھ دسمبر کو ہوگا پالا بدل کر چناف لڑنے والے چھے دکچوں کے لیے کڑی چنوٹی پیش کر رہا ہے اس چناف میں ان دکچوں کا جہاں خود کو ثابت کرنے کی چنوٹی ہے وہیں ان کے دلوں کو بھی کڑی پرکشا دینی ہے دوسرے چرن کے چناف میں جھارکھن کے دکچنیتاؤں کی راجنیتی اور ان کی چنوٹیوں کی پڑتال کرتی دیانند رائی کی ریپورٹ زندگی ہر خدم ایک نئی چنگ ہے اور جھارکھن میں بیس سیٹوں کے لیے ہونے والا دوسرے چرن کا چناف تو پالا بدلنے والے چھے دکچنیتاؤں کے لیے جنگ کے ساتھ ساتھ لٹمس ٹیسٹ بھی ہے اس چناف میں جہاں جمشید پور پروی سیٹ پر مکھے منطری کے طور پر پہلی بار چناف کے میدان میں اترے رکھوار داس کے لیے اپنا گڑ میں اپنا دمخم دکھانے کی چنوٹی ہے وہیں ان کی کیابنیٹ میں منطری رہ چکے اور اب نردلیہ رکھوار داس کا سامنا کرنے اترے سریو رائے کے سمکش یہ ناکھ کی لڑائی بن چکی ہے اس سیٹ پر مخابلہ چتش کونی ہے اور اس میں تیسرے کون پر کانگریس پرتیاشی اور ایکس ایلرائی کے پروفیسر گورو ولب تو چوتھے کون میں چھاوی مو پرتیاشی ابھائے سنگھ ہیں مکھے منطری اس سیٹ سے پانچ دفعہ چناف چیت کر ودھائک بن چکے ہیں اس لیے ان کا آتما وشوات سے لبریز رہنا سوہ بھاوک ہے پر سریو رائے کی چنوٹی کو کم کر کے آنکنا بھی ایک بھول ہوگی اس سیٹ پر سٹرانگ اکیڈمک بیکگراؤنڈ کے گورو ولب کو بھی اپنی یوکیتہ اور راچریتی میں اپنی طاقت ثابت کرنے کی چنوٹی ہے ونمر سبھاو کے گورو ولب نے کانگریس کے راستریہ پروکتہ کے طور پر تو اپنے آپ کو ستھاپیت کر لیا ہے پربطور امیدوار انہیں اپنا دمخم دکھانا ہے کنال شارنگی کے لیے آسان نہیں ہنٹگر پنگھٹ کی اسی طرح بہرہ کوڑا سیٹ پر کنال شارنگی کے سامنے اپنی طاقت دکھانے کی چنوٹی ہے وہیں سمیر مہنتی کے لیے یہ چناف ناکھ کا سوال ہے کیونکہ بھاشپا چھوڑ کر چھامموں میں آنے کے بعد یہ چناف ان کے پولٹیکل کریئر کا گراف اوپر چڑھے گا یا نیچے جائے گا یہ تائے کرے گا بہرہ گوڑا سیٹ پر مخابلہ اس لیے بھی دلجسپ ہے کیونکہ یہاں قطیدوندھی وہیں ہیں کیبل انہوں نے چولہ بدل لیا ہے بیتے چناف میں جھامموں کے ٹکٹ پر کڑا شڑنگی یہاں سے جیتے تھے اب وہ بھاشپا میں آ چکے ہیں وہیں سمیر مہنتی پچھلی بار چھاویموں میں تھے اور اب جھامموں کا سپاہی بن کر جنگ کے میدان میں ہیں وہیں گھاٹشلہ سیٹ پر کانگریس کے رج سبھا سانسد رہے اور اب آج سو کے سپاہی بن کر میدان میں اترے پردیب بل مچو کے لیے لیٹمس ٹیسٹ ہے یہ چناف بہت حد تک ان کی بھوشے کی راجنیتی کا نڑنائیں کر دے گی بیدے چناف میں یہاں سے ان کی بیٹی سنٹریلا بل مچو نے چناف لڑا تھا اور انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس چناف میں پردیب بل مچو کو اپنا دم خم دکھانا ہی ہوگا اس سیٹ پر بھاشپا نے سٹنگ ویدھائیک لکشمن ٹوڑو کا ٹکٹ کٹ کر نقسل پربھاویت شتر گوڑا باندھا کے لکھن ماتری کو امیدوار بنایا ہے اس سیٹ پر اترے امیدواروں میں چاہے آجسو کے ٹکٹ پر اترے پردیب بل مچو ہوں یا پھر جھامموں کے رام داس سورین یہ سب ہی مول روپ سے اس شتر کے نیواسین نہیں ہیں مصابنی میں بطور سکشک کاریرت کا کولی مکھر جی نے بتایا کی بیتے کئی چنافوں میں یہاں سے جیتے ویدھائیکوں نے جیت حاصل کرنے کے بعد اپنے شیطر کی جنتہ کا حال جاننے کے لیے بہت روچی نہیں لی جبکی اس سیٹ سے جیت حاصل کرنے والی ویدھائیک کو یہاں رہ کر جنتہ کو سمائے دینا چاہیے اور ان کی سمسیائیں چاند کر انہیں سلچانے کا پریاس کرنا چاہیے اس سیٹ پر جھا پیپا کے سپریموں سورے سنگھ بیسرہ بھی جناف کے میدان میں ہیں سی پی آئی نے چہاں اس سیٹ پر یوہ امیدوار کنہائی مرمو کو ٹکٹ دیا ہے وہیں جھا پیپا نے سنیتا دیو دودھ پر بھروسہ چتایا ہے تمہار سیٹ پر وکاس منڈا کے لیے چنواتی ہیں کندن اور راجہ پیٹر دوسرے چرن کے چناف میں بیس سیٹوں میں سے اپکشا کرت مہتپورن سیٹ تمہار ہے اس سیٹ سے آجسو کے ٹکٹ پر وکاس سنگھ منڈا نے بیتے چناف میں چیت حاصل کی تھی آجسو چھوڑنے کے بعد وہ جھامموں کے ٹکٹ پر چناف کے میدان میں ہیں یہاں ان کا مخابلہ راجہ پیٹر اور نقسلی سے نیتا بنے کندن پاہن سے ہے راجہ پیٹر اس سیٹ سے چیت حاصل کر جھرکھن سرکار میں منتری رہ چکے ہیں وہ اس سیٹ پر وکاس سنگھ منڈا کے لیے کڑی چنواتی پیش کریں گے کندن پاہن بھی اس سیٹ پر خود کو ستھاپیت کرنے کے لیے زور لگائیں گے پر جیل سے چناف لڑنے کے کرن یہ ان کے لیے ٹف ٹاسک ہے وکاس سنگھ منڈا کے لیے چنواتی یہ ہے کہ آجسو چھوڑنے کے بعد پاٹی کے کارکرتا ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں وہیں جھامموں کے کارکرتا پوری طرح ان کے ساتھ نہیں آ پائے ہیں اس کے علاوہ تمار کی جنتہ کو ایک بہ پھر سادھنے کی چنواتی ان کے سامنے ہے بیتی دفعہ لوگ سبھا چناف میں سنگھ بھوم میں گیتا کوڑا کے ہاتھوں پراجائے کا سامنا کر چکے بھاشپا کے پردیش ادھیاکش لکشمن گلوہ اس بار چکدھرپور سیٹ سے چناف کے میہدان میں ہے یہ جھامموں کی پرم پراغت سیٹ ہے اور یہاں ان کے سامنے دم خم دکھانے کی چنواتی ہے ورش دو ہزار چودہ کے ویدھان سبھا چناف میں اس سیٹ سے جھامموں کے ٹکٹ پر لکششی بھوشن سامڈ نے چیت حاصل کی تھی انہوں نے بھاشپا کے نومی اراؤں کو ہرائے تھا ورش دو ہزار نو میں اس سیٹ پر لکشمن گلوہ نے چیت حاصل کی تھی اور ورش دو ہزار پانچ میں جھامموں کے سکھرام اراؤں نے بازی ماری تھی اس سیٹ پر یوں تو تس امیدوار چناف کے میدان میں ہیں پر مکہ مقابلہ بھاشپا اور جھامموں کے بیچ میں ہے جھامموں نے یہاں سے سکھرام اراؤں کو ٹکٹ دیا ہے اور آجسو نے اس سیٹ پر رام لال منڈا کو اتارا ہے لوگ سبحان چناف ہارنے کے بعد اس سیٹ سے جیت حاصل کرنا لکشمن گلوہ کے لیے اتی آوشک ہو گیا ہے یہی وجہ ہے شیطر میں انہوں نے خود کو جھونک کر رکھ دیا ہے جس طرح لوہردگا سیٹ پر کانگریس کے پردیش ادھیاکش ڈاکٹر رامیشور اراؤں نے ایڑی چوٹی ایک کر دیا تھا بس کچھ اسی درچ پر لکشمن گلوہ یہاں اپنا پورا دمخم لگائے ہوئے ہیں اس سیٹ پر روزلٹ کیا ہوگا یہ بھوشک کے گرب میں ہے اور راجنیتی کے پانڈیتوں کی نکاحیں بھی اس سیٹ پر لگی ہوئی ہے بھاشپا کے ٹکٹ دینے کے فیصلے کو صحیح ثابت کرنا ہوگا دھان کو وہیں مانڈر سیٹ پر بھاشپا نے سٹنگ ویدھائک گنگوٹری کجور کا ٹکٹ کٹ کر دیو کمار دھان کو امیدوار بنایا ہے وہ مکہ دھارک کی راجنیتی میں لمبے سمیسے نہیں تھے پر کملا کے پگو ستھت ائرپورٹ میدان میں پردھان منتری نریندر موڈی کے کارکرم میں انہوں نے جو شیلہ بھاشن دیا ظاہر ہے کہ اس سیٹ پر ان کے سامنے بھاشپا کے اس فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کی چنواتی ہے جو گنگوٹری کجور کا ٹکٹ کٹ کر پارٹی نے کیا ہے اس سیٹ پر ان کے مخابلے میں اس سیٹ کے عطیق پر نظر اڈالیں تو بیتے چنوات کے بھاشپا کے ٹکٹ پر گنگوٹری کجور نے سات ہزار سے ادھک ووٹوں سے جیت درش کی تھی اس سے پہلے کے دو چنواتوں میں بندھو ترکی یہاں سے جیتے تھے اس سیٹ پر دیو کماردھان کا مخابلہ چھاویموں کے ٹکٹ پر چنوات لڑ رہے بندھو ترکی سے ہے مانڈر سیٹ پر لگ بھاک سوا 3 لاکھ ووٹر ہیں اس سیٹ سے پہلے ویدھائک بننے میں 1952 کے چنوات میں سوما ٹانہ بھگت نے سفلتہ حاصل کی تھی دیو کماردھان کانگریس چھوڑ کر بھاکشپا میں آئے ہیں تو ان کے سامنے چنواتی پارٹی کے کرکرتاؤں کو اپنے ساتھ لینے کی ہے وہیں آجسو کے ٹکٹ پر ہیم لطا اراؤں کے چنو میں میدان میں ہونے سے یہاں مخابلہ ترکونے ہو گیا ہے اس سیٹ پر چہاں چھاویموں کے ٹکٹ پر بندھو ترکی کے سامنے واپسی کرنے کی چنو تی ہے وہیں دیف کماردھان کے لیے یہ مخابلہ کسی نردائک لڑائی سے کم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں انہوں نے خود کو چھونک دیا ہے اب فیصلہ جنتا کے ہاتھ میں چنو میں پالا بدلنے والے چھے دکھ گچھ نتاؤں کا انجام تو جنتا تائے کرے گی پر یہ تو صاف ہے کہ اس چنو میں اپنا دم خم دکھانے کے لیے سب ہی نے خود کو شیطر میں چھونک دیا ہے آزاد سپاہی کے وصیش میں اب اتنا ہی خبروں کی اور بھی ادھک جانکاری کے لیے آپ پڑھتے رہیے اپنا لوگ پریادانک اخبار آزاد سپاہی اور آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بوک پیچ پر دیکھ رہے ہوں تو آپ ہمارے اس فیس بوک پیچ کو ضرور لائک کریں چھوڑ رہیے آزاد سپاہی کے ساتھ دھنیو